جی کا کھلسا بڑے پیار بیچ پائکول مندر سنگھ جی گرو سیف جی دی کرپا دینال کیتن آف جی نو سرون کرارے سی بابا جی سارے جتھے دی حاد دی اپنے چرنا بیچ لگالین سارے جتھے نو بابا جی چڑ دی گلا بخشن جنا دی آف جی اڈی کر رہے ہو بابا بانتا سنگھ جی پائی ہروندر پاہ سنگھ جی لٹل وی جی دونوں ہی جتھے شجان پور بابا بانتا سنگھ جی کل راتی تن وزے آگے تے لٹل وی جی شامی پانچ وزے دونوں ہی جتھے آف جی دی چرنا بیچ آن دے حادری پران دے پہلے بابا بانتا سنگھ جی پھر پائی ہروندر پاہ سنگھ جی لٹل وی جی جو کل دا سمائے اوہ آف جی نو سارا کھڑے ہو کے گروہ صاحب جی دی کرپا نال ویروا داستا جائے گا جمعیتا نوپائی کلمندہ سنگھ جی دا سرے سی گرام دا جی دا آگمندہ ہڑا جو بائی تاریک نو ہے اسی بائی نو آج انہی تاریک ہے بندی چھوڑ دبس ہر سال اپا بنام دیا تھے چار سو سالہ بندی چھوڑ دبس ہے اور گروہ تیگ بہادر صاحب جی دا چار سو سالہ آگمندہ ہڑا تن نو نو سمرپیت اسم آگم بابا سکدیو سنگھی بابا دلیل سنگھی کٹیہ ساہی والے جنا دی اسیسان دے نال جنا دی کرپا دے نال کیونکہ بابا جی دا جب تب اس تھانے بابا سکدیو سنگھی دا ویبریشن بھی کم کر دی ہے بابا جی دی اسیسان دے نال تے مہا پوش صدکار ایو پائیسا پائیگور اکبال سنگھی انہ دی پرینہ دے نال جو ایک پولے پا اوپرالا شروع ہوئے سی تے اٹھمہ سال ہے ہر سال پائیسا جی حاضری پردے سی پائیگور اکبال سنگھی جو بابا جی نے پھر ادھر رجیبے اپنے بدائی تے تے نال تھوڑا سا پتری دا بھی انہ نو اس کر کے پھر مہا پوش تھوڑا کاتے نکل رہنے اس طرح ہم پائیسا پائیگور اکبال سنگھی نے آپ حاضری پر نہیں سیتھے تے ہونے جتنا بھی سما داسا قریبہ کولے کیونکہ میرے بعد بابا بنتا سنگھی نے حاضری پر نہیں ہے تے جتنی سنگت پچھے ہوئے اگر آپ جی نو تھوڑی سی کھچل جگور ہوئے گی تھوڑا تھوڑا آپ جی سارے اگے آ جاؤ اور بھی سنگت آئے گی آپ جی تھوڑا تھوڑا اگے ہو جاؤ میری پہنا بھی میرے ویر بھی اگے بہت جگہ وے پری پری سنگت ہوئے گروہ صاحب جی کرپا کرن جب تک اور سنگت آن دیئے جمیں جمیں سنگت آئی جائے گی وہ پچھے بیٹھی جائے گی بڑے پیار ویچ آپ جی سارے جڑکے بیٹھے ہوئے ہو ہن گررام داز جی دے آگمن نو مکھ رکھ دے ہوئے گررام داز جی آپ جی دے چرنا ویچ ارداس ہے آپ جی کرپا کرو چنگیاں مندیاں بریاں پلیاں تیریاں تیریاں دی تینوں لاج کرپا کرو بابا جی ساڑے افگن نا چتارے ہو اگر آپ جی افگن چتارنتے آگئے پھر ایسے کسی جوگے نہیں ہیں آپ جی اپنے برد کھاتے ویچوں اپنی بخشیز دے کھاتے ویچوں ساڑے پر مہر پریاحت رکھو تا جو ساڑے لی رستہ سکھالا ہو جائے سانوں بانی پڑھنی مٹھی لگنا شروع ہو جائے ساڑے اندر نمرتہ نرویرتہ آ جائے آپ سی پیار آ جائے اندرو کلیش ختم ہونا شروع ہو جائے او گررام دازی دے چنویچ ارداس بڑے پیار ویچ آپ جی سیسا دینا شبد آپ جی ساڑے افگن آپ جی بخش دو کیونکہ لکھے کتے نہ چھوٹیے ہنکن پولن ہار بخشن ہار بخش لے نانک پا ہوتا ہے بڑے پیار ویچ آپ جی پڑے ہو اوڑے بات پھر جب تک بابا بنتا سنگھ جی آ رہے ہیں پھر وہ حاضری پتن دے ہم آو گونے پڑے ایک گونے ناہی ہم آو گونے پڑے ایک گونے ناہی ایک گونے ناہی ہم آو گونے پڑے ایک گونے مانی ایک گونے مانی مائی موم پرم پی پولے سودھ دار آسیوں پیت لگائی مائی موم پرم پی پولے سودھ دار آسیوں پیت لگائی ایک پتہم پانت سنیوں گور سمگت تیمی لانت جم پراس مٹائی ایک پتہم پانت سنیوں گور سمگت تیمی لانت جم پراس مٹائی ہم آب گونے کرے ایک گونے مانی ایک گونے مانی ہم آب گونے مارے ایک گونے مانی ایک گونے مانی مانی ایک ارداس پاٹ کی رت کی گررام داس راکھو شر نائی ہم اب گن کرے سارے اپنے اپنے چاہتی مارے ہو ہم اسے کئی واری تھوڑا سا نیم کر لیے تھوڑا سا سیوہ کر لیے کسی تا سوار دیے کوئی دان پن کر دیے جا موسیقی 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 بہت کاٹ کر دیا سیوہ بھی ساٹھی کاٹ ہوں دی ہے لیکن ساٹھی مانگنا بہت بڑی ہوں دی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا گربانی کہہ رہی ہے سیوہ تھوڑی مانگن بہتا ساٹھی لسٹ بہت بڑی ہے لیکن ساٹھی بھل کتنی پونجی نہیں ہے جب ایسی سائیکل کھڑی رہی نہیں ہوئے نا پانچ ہزار دی ہوئے چھے ہزار دی ہوئے ساٹھے گول ہوئے ہزار روپیا دکان دار سانو سائیکل نہیں دے گا کیوں پانچ ہزار دی ہے ساٹھے گول کتنا ہے ہزار کوئی واقف ہوئے ہو سکتا اُڈھار دے دے لیکن پھر بھی وہ کھاتے ویچ لکھ جائے کہ ایرے اوپر میرے چار ہزار نکل دے ایسی گرو سہیب جی کھول جدو آنتے ہیں گرو گران سہیب جی کھول گرو رامداز جی کھول بابا دیف سنجھ جی کھول ساٹھی سیوہ تے اندھی نا دے برابر اے میں سمجھے ہو پونجی اندھی کاٹے ہزار روپیا لسٹ اندھی ساٹھی بڑی بابا جی اے وی اے وی لسٹ ساٹھی تگڑی اندھی ہے اندر آپ چاہتی نہیں مار دے کہ ساٹھی اندر اتنی کیپسیٹی ہے جو رو سانو اتنی وٹی دات دے دے سیوہ تھوڑی مانگن بہتا ہم اوگون پرے ایک گون نہیں ساٹھی اندر ایک بھی گون نہیں ایسا جدا واسطہ سی گرو رامداز جیدے چرنہ بچ پائیے اے تے اندھی کرپا اندھی بکشیش ہوئے تاں سی بکشے جا سکنے ہیں نہیں تے اگر وہ لکھے لین تے آ گیا پھر لکھے کتے نہ چھوٹی ہے کتے نہیں چھوٹ سکتے ایس کر کے گون رامداز جیدے چرنہ بچ اے ہی بینٹی ہے جنہ دا آگمندہ آڑا بائی تارک نو آ رہے بابا جی کرپا گرو ایک ارداز تھوڑے چرنہ بچ اے وٹی ارداز ہے پاٹ کی رت کی گون رامداز رکھو شرنائی آپ جی اپنی شرن مچ رکھ لو اور کوئی آسرہ ہے نہیں ہونا بھی نہیں چاہیدہ کیوں ایک کس سو چٹلائے میرے من ایک کس سو چٹلائے ایک کس بین سب تن ہے سب مٹھیا مو مائے اگر ایک دن آل سا ڈی لیو نئی جوڑی پھر سارا کچھ سڑا ویارت ایس کر کے گون رامداز جیدے چانہ بچ بینٹی ہے کی بابا جی ہم اب گن پرے ایک گن ناہی امرت چھاڑ بکے بکھائی مایا مو پر ہم پر بھولے سدھا را سو پریت لگائی ایک پتم پنت سنے و گر سنگت تہے ملن جم تراز مٹائی ایک ارداز پاٹ کی رت کی گر رامداز راکوشن ہے بڑے پیار ویچ پڑے ہو بڑے پہ چھاڑ بسم پرے ہو دیکھا را سو پریت لگائی ہم آب گونے پرے ایک گونے ناہی جتہ سموند ساگر نیر پرے آتی تے او گون ہمارے دیا کرو کچھ میر اپاو دوب دے پتھر تارے ایک ارداس پاٹ کی رت کی گر رام داس را کوشر نائی اسی خطے بہت کماو دے انتنا پارا وار ہر کرپا کر کے بخشل ہوں پاپی وڈ گنگار ایک ارداس پاٹ کی رت کی گر رام داس را کوشر نائی کالے مینڈے کپڑے کالا مینڈا ویس گنہی پریا میں پیرا لوگ کہیں درویس ایک ارداس پاٹ کی رت کی گر رام داس را کوشر نائی گر رام داس را کوشر نائی سارے اکو وہی گرو پھر اکو وہی گرو پھر اکو وہی گرو چار پانچ منٹے بابا بنتا سنگ جی آ جان دے جب تکن بابا جی آ رہے نے یہ شبد پائی ویر سنگ جی دا بچنیں بڑھتے آنا سنے ہو پائی ویر سنگ جی کہن دے سی کہن دے کسی بھی جگہ آپ جی جاؤ ہر جگہ کلاسہ نے پاڑیاں نے چاہے کوئی بھی چیز ہوئے دنیاوی چیز ہوئے پامے درگائی چیز ہوئے ایت رہا پت پاڑیاں چڑیے ہوئے اکیس اکیس ملک اکمک وہ قدو ہوگاں گے جدو پاڑیاں چڑھاں گے پائی ویر سنگ جی بچن بڑے پیار وچ کر دے سی کہن دے سارے ہی طرح ہم صدقار یوگ نے بڑے تیانہ سنے ہو بچن جتنے بھی طرح گرانت نے وہ بھی سارے صدقار یوگ نے طرح اور طرح گرانت کہے کسی دن ارادری نہیں کرنے آپ کسی بھی طرح دے کیونکہ گروہ گومن سنگ جی نے بھی کہا ہے تمہیں تمہارا خوب ہمیں ہمارا خوب پائی ویر سنگ جی انہوں نے بڑے پیار وچ بچن کرنا پائی ویر سنگ جی کہن دے سی سارے ترم گرانت رب دی گل نہ کر دینے سارے اکھو وہی گروہ سارے ترم گرانت رب دے بارے دست دینے رب اینج دائے رب نے اے کرتا رب نے او کرتا کہن دے سانو ماں نے پائی ویر سنگ جی دا بچنے کہن دے سانو ماں نے سانو پورا ملیا ہے گرو گران صحیح جی کیوں مانے کیونکہ اے رب جی گل نہیں کر دے اے آپ رب نے کوئی پیار نن بانی پڑے اے رب نن گللہ نے انہیں شبت بھی ہے بڑے پیار جدو اپا شبت پڑیے تے گرو رام دازی رنال گرو گران صحیح جی نن گللہ نے بابا جی ساٹھے اندر بیان تب گڑنے توڑی کرپا نا سی تر سک دیا اگر پیار نن بانی پڑیے پائی ویر سنجدہ بچن پائی ویر سنجدہ صدنے امرت سر بیچ روز نا نیم سی پائی ویر سنجدہ دربار صحیح جانا جنادہ سی آگمن دے ہڑا منا رہے ہیں گرو رام داز جیدہ پائی ویر سنجدہ روز ہر مندر صحیح جانا پائی ویر سنجدہ صدن تو ہر مندر صحیح اور پیدل جاندے سی جدو جانا نا تو بانی پڑھ دے ہوئے جانا امرت ویلے بانی پڑھ دے ہوئے واپس آنا جدو ایک دن واپس آ رہے سی بڑے تیانان آپ جی سنے ہو ایک دن جدو واپس آ رہے سی جبیں ہارتا رمدے وکھرے وکھرے آگو ہوندے نے آپسے گلنا کردے نے یا جدو سیر کردے ہیں آپسے سارے بیٹھے ہوندے نے کوئی نہ کوئی ٹوپک تیر چرچہ شروع ہو جاندی ہے جدو پائی ویر سنجدہ واپس آ رہے سی دربار صحیح تے چار پانچ ترمدے وکھرے وکھرے لوگ کٹھے بیٹھے ہوئے سی تے کوئی بڑے پیار ویچ کہہ رہے سی کہ میرا مرشد ودہ وے او چار وار بخش دندہ ہے دوجہ کہہ رہے سی کہ میرا مرشد ودہ ہے او چھے وار بخش دندہ ہے تیسرا کہہ رہے سی کہ میرا مرشد ودہ وے او دس وار بخش دندہ ہے پائی ویر سنجدہ قدرتی ہو دروں نکل رہے سی انہوں نے بڑے پیار دینا کہندے ہیں کہ سارے ہی صدقاریوں نے جو اٹھ وار بخش دینے ہو بھی جو دس وار بخش دینے ہو بھی جو چھے وار بخش دینے ہو بھی کہندے ایک مان والی گل جنہ دے آپ جی نگری بچو جنہ دے ستان دے آپ جی جاندے ہو کون سا ستان گٹھے سب بے تھاو نہیں تجھے ہے بڑے کون بیٹھا سوڈی پادشاہ رامداز ستگر کہاوے کہندے او گر رامدازی ماراج کوئی ایک وار ہونا کول آجائے کوئی دو وار آجائے کوئی پنج وار آجائے کوئی دس وار آجائے کوئی لکھ وار آجائے گر رامدازی این ہی کہندے کی میں ایک وار تینوں بخشتا ہوں دوبارہ نہیں بخشنا میں چار وار تینوں بخشتا ہوں نہیں بخشنا گررامداز جی کو نمرتا بیچ اپنی افگرنوں مندے ہوئے گررامداز جی چندہ بیچ کوئی لکھور بھی آ جائے نا گررامداز جی بخش دیں دیں سارے آکھو آئے گروہ اتنے بڑے نے گررامداز جی پائی ویر سنجھ نے بچن کیتا جنہاں نگری جیسی بیٹھے ہیں انہاں نام بخشن ہار پتا باقی ترمی صدقاری ہوگنے باقی ترمگرندوی صدقاری ہوگنے انہاں دے آگوی صدقاری ہوگنے کلے گررامداز جی نے جو ایک وار نہیں دس وار نہیں سو وار نہیں اگر کوئی لکھا وار بھی آئے تک گررامداز جی بخش دیں گررامداز جی دا ہر مندر صاحب جو بسایا ہوئے آپ جی نے درشن کتے ہوئے ایک گیانی سروب سنگھ الگ جی ہوئے بڑے تیانان آپ جی سنے ہو تک گیانی سروب سنگھ الگ جی انہاں نے ایک کتاب لکھی ہر مندر درشن اورے ویچ ہر مندر صاحب دی وڑی آئی دستی ہے بہت صفتہ لکھی انہیں ہر مندر صاحب دی ہر مندر درشن دے در کتاب دانا میں اور انہاں نے فری ویچ ونڈیاں نے اوری پیٹا نہیں رکھی تک گیانے ایک واری بہت بڑے ویدوان سنگھ ہن بھی ہیں انہیں امبالے دے کول کہنے ایک واری میں ہر مندر صاحب گیا تو میں جتھے پرکاش ہوں دا نا نچے جتھے کیتنی کیتن کر دینے او دے اوپر ایک منجل ہے گا ہے جتھے وڈہ سروو پہ ہست لکھت پرکاش ہوں دا ہے کہنے میں اس منجل تے بیٹھ گیا جدو بیٹھیا تو تین پہرے دا کیتن شروع ہوں دا ہے آپ جنہوں پتہ ہے جو آسا دیوار تو پہلے شروع ہوجاندہ ہے تقریباً دو ٹائی وجہ دو تہلے سے امنا ٹائم چینج ہوں دا رہن دا ہے حاضری پر ہی اوپر بیٹھا تو میں کی دیکھنا میرے اگے ایک بزرگ بیٹھے ہیں انہوں نے کرتہ پہنے آئے اوہ کرتہ چار پن جگہ تو پھٹے ہویا ہے اورے وچھ گانڈے نے سوین لگی ہوئی ہے تو کہنے میرے کے لئے ریاں نہیں گیا تین پہرے دا کیتن چل رہے آسی تو میں انہوں نے دیکھیا میں کہا اتنی گرمک روح اتنی جڑی روح جہو دا میں دیکھ رہا ہوں دا پون گھنٹا ایک وار بھی انہوں نے اکھ نہیں کھولی تو کیتن سنی جا رہے ہیں کہنے میرے اندر ایک دیا آگئی دیا کی آئی اوہ کہنے میں دو سو روپے اپنے جیب تو نچے والی جیب تو کڑے آئے تو اوپر والی جیب اس پا لیا کہنے ہونے جدو آسی دی وار دا کیتن شروع ہوئے گا پھر وچ ایک ارداث ہوں دی آپ جنہوں پتا ہوئے آسی دی وار تقریباً پہنے چھے وزے انہوں سے پڑے جانتا ہے تو ارداث ہوں دی اور انہوں نے کہنے میری فلائٹ سی امر سر دوں میں جانا سکھ کسی ہور جگہ تو میری فلائٹ اٹھ بجے سی تو میں اپنے اندر ایک میتھ لیا کہ دو سو روپے میں اپنی نچے والی جیب تو کٹ کے اچھلی والی جیب تے رکھ لیا ہے تو جو ارداث شروع ہوئے گی آسی دی وار دیوشکار جو ہوں دی یہ جو بزرگ بابا جی بیٹھے نے اگر اے اوستو پہلے اٹھ گئے انہوں میں دو سو روپے دے دینے نے نہیں تھی پھر میں دو سو روپے گولک بچ پا کے گررام دا جی دے چرنہ بچ ارداث کر دینے کہ بابا جی کرپا کرو اے شوب دے نہیں فٹا کردہ پہن دو کوئی کیتنی ہے کوئی پرچارک شوب دہ نہیں انہوں نے پا بنا سی ہون کیتن چل رہے ادھا گھنٹہ بیٹھ گیا آسا دیواز شروع ہو گئی پندہ میں بھی منٹ ہور بیٹھ گئے کردے کردے جدوں ساڑے پانچ بچ گئے ساڑے پانچ بچے انہوں نے کالی مچنا شروع ہو گئی کئی باری سانوں کئی چیزیں کالی ہوں دی ہے پہنچنا یہاں سے لیٹ نہ ہو جی ہے کیونکہ ایک کنٹہ پہلے پہنچنا پہنچا پہنچا پہ ہوای اٹھے کہنے میں کالی مچنا شروع ہوئی ایک کنٹے دا سفر بھی آگا ایک کنٹے پہلے پہنچنا بھی پہنچا ٹائم کٹے تو ہن میں کرا کی کہنے دے ارداز نہیں شروع ہوئی اور بزرگ بابا جی اٹھے سروب سنگھ الگ جی یعنی سروب سنگھ الگ جی انہوں نے آپ اپنی کتابوں میں لکھیا ہے اجیر اگبار میں لکھیا گیا درج کہنے دے بابا جی اٹھے جو میرے کے بیٹھے سی وہ چلنا شروع ہو گئے کہنے دے اگیا گیا میں اونا دے پچھے پچھے جدو او جتے کڑا پرشادی دیکھ ورتائی جاندی بہار آپ جی آندے ہو جدو کڑا پرشادی دیکھ ورتائی جاندی ہے نا تے کہنے انہوں نے کڑا پرشادی دیکھ لئی میں اونا دے پچھے میں بھی کڑا پرشادی دیکھ لئی تے کہنے ان میں دو سو روپے کڑن لگا جو میں ہی کڑن لگا نا انہوں نے میرے مونڈے دو پر ہاتھ رکھتا سارے اکھو وہی گروہ کہنے میرے مونڈے روپر ہاتھ رکھتا کہنے لیاو بڑے دانیاں دو سو روپے سارے اکھو وہی گروہ ہن دیکھو فرنا بنیا ہے دو سو روپے میں دینے نے دسیاں نہیں ہے جو فرنا ہن وہ اٹھے نے اٹھ کے باہر آئے نے کڑا پرشادی دیکھ لئی دیکھ لین دے بعد وہ دو سو روپے کٹ دے اس تو پہلے جانی سروب سی علگ جی کہنے جو بزرگ بابا جی سی نا انہوں نے مینوں پیار ویچ کہی تھا کہنے لیاو بڑے دانیاں دو سو روپے ہن تسی دیکھ لو کیسے کیسے اوستہ والے اتھے بھی اسی کئی باری سوچ دیں ساڑے تو بڑا کوئی نہیں اس اڈپو لیکھا ہے ہو سکتا ہے اس سنگت ویچ بھی کون کتھے پہنچے ہیں کسی نے کی پتا کہنے لیاو بڑے دانیاں دو سو روپے کہنے بمار پہ ماں کے روپے کہنے تو انہوں کی میں پتا کہ میں دو سو روپے تو انہوں دینے نے کہنے جس سمیں تو سوچیا سی نا دو سو روپے دینے نے کہنے نا تا تو آپ جڑے ہیں تو نا ہی مینوں جڑنے دیتا ہے کیونکہ تیرے اندر ایک فرنہ بن گیا تو دو سو روپے دینے نے تو ارداس کرتی گو رامدہ جی لے چرنا بیچ بیٹھے بیٹھے جنہ دا آغمان دے آڑا سی منا رہے ہیں کہنے اوہ فرنہ تیرا ساڑے اندر آگیا کیونکہ کئی باری فرنے کم کر دیں چنگے بھی مارے بھی وائبریشن کم کر دی ہے وائبریشن چنگی ہوئے گی تے سامنے والا ساڑے نا پیاناں بولے گا وائبریشن ماری ہوئے گی تے پھر وہ دوجہ طریقہ ہوئے گا وائبریشن کم کر دی ہے کہنے تو انہوں پتا کیوں میں چلیا پھر وہ بم آر کے روپے کہنے دے ایک گال نہ پوچھوے بڑی گالے کہنے گررام دار جی نے ایسی کرپا کر دیتی ہے ایسی مہر کرتی ہے کہ سامنے والے دے اندر کی چل رہے ہوئے اے وستہ ہوندی ہے کہنے سامنے والے دے اندر کی چل رہے ہوئے اے وستہ ہوئے پتا چل جندہ ہوئے پھر ہوتے بعد کہنے کہنے ہوں تسی میرا ہوائی جاندہ ہے جائے پوری گال دفت سو تو اڈینال بیتے آکی میں اور تسی اتھے کمیں پہنچے تے کہنے کہنے میں سیج تاری ہوندہ سی بڑے تیانان آپ جی سنے ہو کہنے میں سیج تاری ہوندہ سی تے میں جدو بھی گررام دار جی نے چرنا بیچ آنا ہر مندر صاحب تے ہر مندر صاحب آکے اے ہی بینٹی کرنی بابا جی میرے کل کیس نہیں ہے میں سیج تاری ہوں تسی کرپا کرو بابا جی میں نو کیسہ دی دار دے دو کہنے میں سال بیچ دو یا تنواری آن دا سی تے چار مہینے بعد جدو آنا نا تے گررام دار جی نے ایسی کرپا کرتی ایسی کرپا کرتی جدو میں ارداس کر کے گیا ان ایک مہینے دے اندر دیڑ مہینے دے اندر میرے اندر ایسا فرنا بن گیا کہ میں کیچی تے کوئی بھی ایسی چیز اپنے کیسہ نو نہیں لگائے کیونکہ فرنا ہی ایسا بن گیا من ہو تو ہٹ گیا کہنے پھر چار مہینے بیچ میرے کیس فٹے ہو گئے کہنے جو تسی کہنے دیو نا ایک کرتا فٹے ہوئے ایک کرتا فٹے ہوئے نہیں ہے کہنے جو تسی گانڈے دیکھ دیو نا جدو من ہو کیسہ دی دعات ملی میں ایک گانڈہ لگا لیا سارے اکو اے گروہ کہنے میں چار مہینے بعد پھر آیا پھر میں ارداس کرتی بابا جی کرپا کرو آپ جی دے گرسک آپ جی دے گرمک پیارے سونی سونی پگا بندے نے سونی سونی دستار سجان دے نے تسی کرپا کرو من ہوئی دستار سجانی آ جائے تو میں دستار سجائے کرا گررام دا جی نے وہ بھی کرپا کرتی کہنے میں دوجہ گانڈہ لگا لیا کہنے پھر میں تین چار مہینے بعد آیا تو میں گررام دا جی نے چندہ بینتی کیتی بابا جی جتے اتنی کرپا کیتی کسہ دی دعات دے تی پگ دی دعات دے تی دستار دی دعات دے تی داڑے دی اتنا پرکاشیاں سوڑا داڑا او دے تا ہن بابا جی ایسی کرپا کرو میں انہوں امرہ دی بھی دعات دے دو سارے کوئی گروہ تو کہنے دے جدو میں ارداس کیتی او دے کچھ دنوں بعد ہی میرا من بدلنا شروع ہو گیا تو میں امرہ دی دعات بھی پرابت کر لی میں ایک گانڈہ ہور لگا لیا کہنے دے اہمیں کردے کردے جدو میں گررام دا جی گول آنا تو کرتا میں اوہی پرانا والا سمال کے رکھنا کیوں کیونکہ میں بابا جی داتاں پھولنا جاوا کئی واری کی ہوندہ ہے اسی دات لہ لیندیا اور پھول جاندیا بانی وی کہنے دی دات پیاری وسریا داتارا اسی داتار نو پھول جاندیا جی دے کلو ملیا وے جننے دتا وے انہوں تے پھول گئے جو ملیا اوپنے کول رکھ لیا انہوں سمال لیا دین والا پھول گیا جننے دتا وے اوپنے کول رکھ لیا کہنے دے اے میں امرت دی دات مل گئی کہنے میں انہوں گصہ بہت آندہ سی تے میں گرام دا جی دے چرنہ ویچ ارداس کیتی بابا جی میں انہوں گصہ بہت آندہ ہے تسی کرپا کرو میرا گصہ اوپ کٹ جائے تے گرام دا جی نے کرپا کیتی میرا گصہ کٹ گیا میرے انہوں دے سیجتہ آنا شروع ہوگی میرے انہوں دے سنتوک آنا شروع ہوگی میک گھنٹہ لگا لیا پھر میں گررام دا جی نے چندہ وچ بینٹی کیتی جدو اگلی وار آیا بابا جی میرا عمرت ویلا نہیں بندا میں نے عمرت ویلا دے دو گررام دا جی نے کرپا کیتی عمرت ویلا دی داعت مل گئی جدو عمرت ویلا دی داعت ملی تے بابا جی دی کرپا دے نال میں ایک گھنڈا لگا لیا اے میں کردے کردے اتنے گھنڈے لگ گئے کی میں بخشیشہ سمان نہیں بایا کہندے پھر ایک ایسا فرنا بنیا ایسی کرپا ہوئی کہ جو پچھ رہے اسی نا دو سو روپے تو متھین ہے دو سو روپے تو اجی میں دتے نہیں منوں کی میں پتا چل گیا اے بھے گررام دا جی تے کرپا اے دا بھی میں گانڈا لگایا سارے آکھوں ہوئے گروہ اور اے حقیقت ہے گررام دا جی دا ایسا دربار ہے ایسا وڈہ ستھان ہے اگر ایسی ایک پار جب جی صاحب دا ہوتے حاضری پردے ہیں دس گناہ ماتم ہیں کم کر دیے تسی کتنا من کلپیا ہوئے کتنا من کلپیا ہوئے ہر مندر صاحب دے اندر جدو آپ جی کسی بھی پوڑی تو نچے اتر ہوگے نا دس منٹ تسی بیہ جاؤ پرکرمہ بچ نہ اندر جاؤ پرکرمہ اچھی بیہ جاؤ دس منٹ بعد تو مند تھنڈا ہونا شروع ہو جائے گا سارے آپ کو وائی گروہ کیوں وائی بریشن کم کر رہی ہے لگاتار کیتن چل رہی ہے لگاتار سیوہ چل رہی ہے اور ساڈہ پو لکھا ہوئے کہ ہوتے اسی سیوہ کر رہے ہیں مہا پرشاندہ بچہ نے شیئی سنگھ آپ ہوتے حاضری پر دینے اور یہ حقیقت ہے جتنے بھی اتحاسک اسطحان نے ہوتے شیئی سنگھ آپ حاضری پر دینے تہیں من جڑ جاندہ ہے ہوتے لگاتار کیتن چل رہی ہے تہیں من جڑ جاندہ ہے ہوتے لگاتار سیوہ چل رہی ہے تہیں من جڑ جاندہ ہوئے اور اتنا ہی نہیں گررام دازیدہ دربار کسی انسان نے نہیں بنایا گررام دازیدہ جو دربار ہے آپ گروہ صاحب جی نے آپ رب نے ٹوکری چکی ہے ایس کر کے اپوانو کہنے ہیں ہر مندر صاحب جنادی آپ جی اڈیک کر رہے ہو بابا بنتا سنگھ جی انش بنش بابا بیٹی جن جی ساڑھے وڈے پا آگ جنہ نے ساڑھے نیمانی جی بینتی نو مندے ہوئے گردوارہ شیگو نانا کاشم کٹیا سیو مہا پرشاں دا اپنا ستان بابا سکودیف سینجی دا جب تب ستان اوٹے حادری سانو مان بخشن لی سانو اسیسہ دین لی اتھے آئینے بڑے پیار دینال جی آئینو اک واری ساری سنگھ رال ملکے بابا جی دے آمنتے جکارا پر رال ملکے بابا جی دے آمنتے چھڑیے بابا جی دے بڑے پیار دینال جی آئینو بلے ہی سونے حال ست سریعہ کار بلے ہی سونے حال ست سریعہ کار ہون میں آپ جی دا ایک منٹے بھی ہو روپ پر نہیں لینا کیونکہ بہت دور توں امر صدی ترتی توں بابا پنتہ سنگھ جی آئینے اوہ آپ جی دی چرناویچ حاج جی پرندے تے داستہ گریبا دی اتنی سیوہ آپ جی پروان کر لیو گروہ رام دا جی دا آگ مندے ہارا جو بائی طریق نو آرہے ہیں سارے انہوں بہت بہت بدائیاں بندی چھوڑ دے بس چار سو سالہ گروہ تو ایک بات ہے جی دا آگ مندے ہارا چار سو سالہ نو سمار پی تے سارا سماغم ہے جو میں آپ سارے انہوں پتا ہوئے ہر سال گروہ صاحب جی دی کرپا دینال سماغم سال وچھ اکواری جو لیکیا جاندہ ہوئے بابا سکودیف سنجی دی اسیسا دینال بابا دلیل سنجی دی اسیسا دینال بڑی چیز شجان پوڑی ساری سنگتے سہی ہوگ دینال آپ جی دا سہی ہوگے تے سماغم گروہ دی کرپا دینے اس طرح تے بہت سماغم ہوندینے سال وچھ ایک واری اے سماغم من ہوندہ ہوئے کی چلو بیٹری ساٹھی وی چارج ہوئے ساننوی بابا جی اگہاں دی عوستہ بخشن اگہاں دی کرپا کرن بابا بانتا سنجی دی کتھا دے بات آپ جی دے چانہ بچھ رکھ دانگے تے بڑے پیار بچھ ہوند میں بابا بانتا سنجی دوں بینٹی کردہ ہوا بابا بانتا سنجی سے آن تے تقریباً ایک کنٹہ وہ حاضری پر اندے کتھا دی بڑے پیار بچھ آپ جی ٹکے بیٹھے ہو کیرتن پر دانا تے سارا لائیو جا رہے ہوئے امرد بانی تے سارا لائیو جا رہے ہوئے بائی جسپری سنگ کومل یوٹیوب تے بائی جسپری سنگ کومل فیس بوک پیج اور تے بھی سارا لائیو جا رہے ہیں تے کٹیہ صاحب چینل تے او بھی گروہ صاحب جی کرپکران سارا لائیو تے بڑے پیار بچھ آپ جی جڑ کے بیٹھے ہوئے ہو جو جو تاڑی سنگت بہار ہے انہوں نے آپ جی لنک شیئر کر دو او کار بیکے انہوں نے مان لیں تے اتے ہون بابا بانتا سنجی او تقریباً ایک کنٹہ لی حاضری پر اندے بڑے پیار بچھ داستہ گریباً بڑے پیار بچھ پتے بھلاو جی بھائی گروہ جی کا خالصہ بھائی گروہ جی کی پتے گاڈی کی آکھو بھائی گروہ جی کا خالصہ بھائی گروہ جی کی پتے ان بڑے پیار بچھ بابا بانتا سنجی او آج دچانہ بچھ آرہے ہیں اوہ حاضری پر اندے جی ایک بہنتی ہو رہے جو سنگت بہار ہے اوہ آب جی اندر آ جاؤ جو سنگت پچھے پچھے بیٹھی ہے اوہ سنگت تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے بابا بانتا سنجی آپ جی دچانہ بچھ آرہی پر رہی جی